بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں لندن سے وقار ملک صاحب جو پاکستان کی جو کرنٹ پولیٹیکل سٹیویشن ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو انونسمنٹ کی گئی تھی اسمبلیاں تعلیل کرنے کا جو ایک معاملہ ہے اب وہ بیس دسمبر تک تو جا رہا ہے لیکن حکومت جو ہے وہ عمران خان کو تڑیاں لگا رہی ہے کہ اگر آپ نے اسمبلی تعلیل کرنی ہے تو اگر مگر تھوڑی اسمبلیاں تعلیل کر دیں دوسری جانب نواز شیف کی واپسی کی بھی باتیں سن رہی ہیں لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ فینل بریل میں داخل ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک کیس میں جو بریت سامنے آ رہی ہے تو ایک ایسا جمعہ بزار لگ چکا ہے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو بجارے عام کہہ دی ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ بھئی اب تو ہمیں بھی معاف کر دے کر آپ نے اسی طرح کلچر چلانا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا شکل احتیار کرتی ہے ہے وقار بلک صاحب سے پاس بہت ساری خبریں ہیں صاحب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے بانگ دینے کا آپ کو بھی شکریہ ضمیر آپ لیتے ہیں چینل پر وقار بھئی سب سے پہلے تو اپنی خیریت کے حوالے سے بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں بلکل بس اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں تھوڑے در بدر ہیں جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے ہمارا بھی رجیم ہی چینج ہو گیا ہے تو پہلے پاکستان تھے پھر وہاں مالات خراب ہوئے اور پھر اس کبھی کسی دن تفصیل بتاؤں گا ویڈیو میں کہ کیا کیا ہوا برحال پھر وہاں سے نکلے پھر کئی اور پھر کئی اور اور اب بس کئی اور کر رہے ہیں بس ادھر سے ادھر برحال اپنا خیار رکھیں کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے اور ہمارا ایسٹ ہے آپ اپنا خیار رکھیں یہ وقت ہے مشکل وقت ضرور ہے یہ گزر جائے گا لیکن زہری بات ہے جو سیچویشن چاریے آپ اپنا خیار رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت بس کوشش کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ نواز شریف کی جو پاکستان واپسی ہو رہی ہے کیا خبریں ہیں کیا اطلاعات ہیں اب دوبارہ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پہلے تاریخ دی جاتی ہے کہ نواز شریف پاکستان آ رہی ہیں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی بریت کے حوالے سے وہ پہلے درخواست دیار کریں گے فیصلہ دیکھیں گے محول دیکھیں گے پھر پاکستان آئیں گے سب کیا اطلاعات ہیں آپ کے باس اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے 100% کے نواز شریف نے جب فرمایشیں کی تھی لسٹ رکھی تھی تو سب سے بڑی فرمایش یہ تھی کہ میں نے اپنے حصے کی جیلیں کاٹ لی ہیں اب میں ایک دن بھی جیل میں نہیں گزاروں گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف کے معاملات پہلے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اگر وہاں سے کچھ فرنڈلی قسم کے عدالت کی طرف سے اور پھر سارے جو وعدے کر کے گئے ہیں نواز شریف کے خاص جنہوں نے چار سال تحفظ دیا شریف خاندان کو اب تو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں صاحب وہ جو وعدے کر گئے ہیں اگر ان کو ڈیلیور کیا جاتا ہے تو نواز شریف اب لازمی پاکستان واپس آئیں گے کیونکہ دیکھیں سب کے کیس ختم ہو گئے ہیں کسی کا کوئی کیس راہ نہیں ہے یعنی اس بار تو ایسے صاف کیا گیا ہے کہ ایریل سے بھی شاید وائٹ کپڑے ایسے صاف نہیں ہوتے یعنی مشرف سے اینارو بھی اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا اینارو اس بار دیا گیا خطرناک ہے کیونکہ اس بار ان کی پچھلی ساری کرپشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھو دیا گیا ہے الٹا نئے بھی ختم کر دیا گیا ہے اب جو عمران خان کا کیس ہے عدالت میں اگر وہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملتا وہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس پر پکی سٹیمپ ہی لگا دے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے اسیمبلی نے کر دیا بس ہمیں نہیں کچھ کر سکتے ہیں بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے بعد تو نواز شریف کے حوالے سے یہ کنفرم بات ہے کہ وہ اپنے کیسز ختم کر رہیں گے جیل نہیں جانا انہوں نے ایک دن بھی نواز شریف جیل نہیں جائیں گے یہ وہ کہہ چکے ہیں اب دوسری چیز نواز شریف کے آئے بغیر نون لیگ کو یہ پتا ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا صفایہ ہو جائے گا پنجاب سے اپنے تین یہ ان کا بیانیاں ہیں میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں کہ نواز شریف کے آنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا انیس بیس کا بھی فرق نہیں پڑے گا اب جو حالات ہو گئے ہیں پہلے فرق پڑتا کہ نواز شریف فوراں علاج کروا کے چھ مینے میں واپس آ جاتے ہیں بہت فرق پڑتا اسے کہ جی دیکھو ہیرو ہے علاج کروا کے واپس آ گیا ہے پھر جیل چلا گیا ہے بڑا فرق پڑتا نون لیگ کی پولیٹکس میں ڈیل کر لی اسٹیبلشمنٹ سے وہی بوٹوں میں بیٹھ گیا جا کے وہی سب کچھ وہی مافیاں تلافیاں اب کہہ رہے ہیں شباز شریف صاحب کے ہمارے محسین ہیں ان کو آپ کچھ نہ کہیں چین سے زندگی گزارنے دیں ہمارے بڑے ابوکوں مطلب اب اگر آپ اس طرح لیٹ گئے ہیں تو پھر وہ نواز شریف کی ساری سیاست جو ہے وہ ملی امیٹ ہوگی تو نواز شریف آئیں گے ضرور پوزش کریں گے لیکن تب تک نہیں آئیں گے جب تک کہ 100% جو ان کو فجداری مقدمات میں سزا ہوئی ہوئی ہے نا وہ ختم نہیں ہو جاتی یا ختم نہیں ہو جاتی یا آخری مرلے پہ نہیں ہوتی کہ اب وہ ہیں پیش ہو جائیں تو دالت اسی دن فیصلہ سنا دے گی کہ ہم نے سب سن لی ہے آپ کی پیشی شرط تھی آپ ایرپورٹ سے سیدھے یہاں آگے ہیں ہم آپ کو بری کرتے ہیں با عزت یہ جو کیس تھے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے یا غلط سزا ہوئی تھی اس میں یہ یہ ثبوت نہیں تھے لیکن نواز شیف صرف ہی کے صورت آئیں گے ورنہ نواز شیف اب تاہیات پاکستان نہیں آئیں گے یہ میری رائے ہیں تب ہی آئیں گے جب جیل نہیں جائیں گے نہیں جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں جو ایک لونڈری آپ کو ایک نظر آ رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ وائٹ واش ہو کر جو ہے وہ بالکل سامنے آ رہا ہے لیکن بات یہ چیز ہے کہ اگر نواز شیف پاکستان آ جاتی ہیں اور مسلم لیگ نول کو کوئی زیادہ جو ہے اتنا کوئی اس میں زیادہ ان کو الیکشن میں کوئی زیادہ مددگار بھی ثابت نہیں ہوتے تو دوسری جانبی یہ چیز ہے کہ جب عمران خان دوبارہ الیکشن میں الیکشن جیتگار حکومت میں آ جاتی ہیں تو کیا یہ جو این آر او ہے یہ جو این آر او ٹو جو ہے یہ ریورس آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ اس چیز کو جیج کر پائیں گے یا پھر آپ سمجھیں بس ٹھیک ہے جو این آر او ٹو ہو گیا وہ سو ہو گیا عمران خان کی خواہش تو ہوگی کہ قانونی طور پہ میں دیکھوں معاملات کو اور جو ہو سکتے ہیں ان کو کیا جائے ریورس یہ ان کی خواہش ضرور ہوگی نواز شریف اور یہ شباز شریف کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ بڑا رسک لے رہیں گے نواز شریف اگر وہ آ جاتے ہیں کیونکہ الیکشن میں عمران خان پھر جیت گیا تو اس بار تو عمران خان اس سے میں بطلہ بھی لیں گے ان سے ان کو چھوڑیں گے نہیں پھر وہ میری ذاتی رائے یہ غلط ہو سکتی ہے کہ الیکشن ہو گیا اور الیکشن کی صبح اگر آٹی ایس نہ بیٹھا اور ریزلٹ صحیح آگے جنون الیکشن ہوا تو لگ ایسے رائے کہ عمران خان جیت جائیں گے اگر جیت گئے تو یہ لوگ پرائیوٹ جیٹس کر کے اسی دن فرار ہو جائیں گے یہ پاکستان نہیں رہیں گے یہ آپ یاد رکھئے گا آج ہی میری ویڈیو میں جو آپ بات کر رہا ہوں یہ آپ نے سمال کے رکھنی ہے کہ جب الیکشن کی صبح ایسے ریزلٹ آئے اگر عمران خان جیتے یہ پاکستان نہیں رہیں گے یہ ریزلٹ نہیں کریں گے یہاں رہ کے پھر ان کو کوئی بڑا ابو بچا نہیں سکے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکہ پھر بڑے ابو بھی خطرے میں ہوں گے اگر انہوں نے کوئی ہنکی پھنکی کی تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات اب میرا مشورہ کیا ہوگا عمران خان کو میں اس ویڈیو کے توسط سے کہ آپ نیب کا ادارہ اگر آپ کو اچھی اکثریت مل جاتی ہے ابولش کریں اور ایک نیا ادارہ بنائیں یہ ادارہ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے میں نے پہلے دن دوزار اٹھارہ میں عمران خان کی حکومت آئی میں نے ویڈیو بنائی من کا عمران خان صاحب یہ جو لگاوائے چیئرمن نیب یہ بڑے گھر والوں نے لگایا یہ آپ کو احساب نہیں کرنے دے گا یہ ان کا بندہ ہے بھائی نہیں سنی گی نیا ادارہ بنانا پڑے گا وہاں پہ اماندار بندے اور اس کا طریقہ ایکار ہونا چاہیے نمبر ایک آپ کی پہلی سوچ عمران خان کو اب اداروں میں جو بندے لگانے ہیں وہ حقیقی معنی میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں انٹی اسٹیبلشمنٹ سے مراد نہیں کہ ملک کے دشمن ہوں انٹی اسٹیبلشمنٹ سے مراد کہ ڈکٹیشن نہ لیتے ہوں اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی وہ والے بندے چاہیے ہمیں اب ہمیں جو لگتا تھا پچھلے تیس پہنتیس چالیس سال سے کہ جی حامد میر انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نجم سیٹی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا رضا رومی جیسے لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ سارے پتہ لگا کہ سب سے زیادہ لیٹتے ہیں اور بوٹوں کو شباز شریف شاید اوپر سے چمکاتے ہیں وہ نیچے سے چمکانا شروع کرتے ہیں مطلب اس قسم کے لوگ نہیں تو ہمارا ساری جو سوئیس سی پچھلے پہنتیس چالیس سال کی وہ درم برم ہو کے رائے گئیں اب ہمیں حقیقی انٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے نیگریٹیف کردار کے خلاف ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح نہیں کہ ان سے نفرت کریں یا فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کریں وہ لوگ جو فوج کی غیر آئینی رول کے خلاف ہیں وہ ہمیں اداروں میں لگانے پڑیں گے وہ ہمیں ایف بی آر میں لگانے پڑیں گے وہ ہمیں ایف آئی اے میں لگانے پڑیں گے وہ ہمیں نیا اکاؤنٹیبیلیٹی کا ادارہ بنانا پڑے گا ہمیں ایسے ججیس کی ضرورت پڑے گی جو ایسے ہوں کہ وہ ڈکٹیشن نہ لیں جن کی فائلے نہ ہوں جو کمپرومائز نہ ہوں پاکستان ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتا جس طرح پہلے چال رہا ہے اب جتر سال سے تو بڑے ایسے فیصل لینے پڑیں گی جو مشکل بھی ہوں گے ٹکر بھی ہوگی بڑے بڑے سرماوں سے دوبارہ تو عمران خان اگر تو آتے ہیں تو اس لیے آئیں ورنہ میرے حال میں باہر بیٹھ کے وہ زیادہ سرگل بہتر کر سکتے بلکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں یہ تو آپ کو سیناریو کی بات کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ آنے والا منظرنامہ کیا شکل اختیار کرتے ہیں لیکن رکار ملک صاحب جو سب سے جو عام چیز یہ چیز ہے کہ نون لیک جو ہے اور خاص طور پر جو اتحادی جماعتی ہیں وہ تو الیکشن میں نہیں جانا چاہی اور وہ اس وقت نہیں جا رہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو عمران خان صاحب جو ہیں وہ زور دے رہے ہیں دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ آج بھی یہ کم مارس دوہزار تیس جو ہے وہ انتخابات کا سال ہوگا نون لیک فاجہ ساد رفیق اساد دار جتنے بھی لوگ ہیں کال شباشی نے بھی کہا کہ بھئی ہم نے یہ اس لیے یہ ساری لانتیں اکٹی نہیں کی کہ ہم جناب الیکشن میں چلے جائیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ اپنے وقت پر بھی ہو سکتی ہیں یا پھر ڈلے بھی ہو سکتے ہیں قبل از وقت انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں یا پھر عمران خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں اگر اس ملک کے جو فیصلہ ساد ہے اور ہمیں اچھی طرح بتا ہے کہ شباش شریف صرف ایک فرنٹ فرام کر رہے ہیں پاکستان میں عملی طور پر مارشلہ لگا ہوا ہے ابھی تک لگا ہوا ہے جاری ہے ریوارس نہیں ہوا اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نئے لوگ آئے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے اپنی پولیسیز بنائیں گے چینج ہو سکتا ہے ہو جائیں لیکن اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں ملک میں مارشلہ لگا ہے شباش شریف صرف اس کو ایک فرنٹ ایک چیرہ فرام کر ر رہے ہیں تو فیصلہ ساد کو نہیں ہمیں پتا ہے اگر فیصلہ سادوں نے ملک کو بچانا ہے تو پھر تو جلدی الیکشن ہو جائیں گے وہ پیچھے سے ہار جائیں گے پی ڈی ایم کے پی ڈی ایم کا پھر یہ شرازہ بکر جائے گا لیکن اگر وہ الفی بدستور بیچ میں ڈال کے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو واقعی ایک اندھی کھائی میں دھکیلہ جا رہا ہے عمران خان جس پر بینک کر رہے ہیں جو ملک کے حالات ہیں اگر وہ اسیمبلی توڑتے ہیں بل ف اور پرویز الائی سیم پیج پر رہتے ہیں نہ ممکن ہو جائے گا نون لیک کے لیے سیاسی طور پہ کہ وہ پنجاب پہلے ہار جائیں چھے مہینے مزید گالیاں کھائیں عوام کی جب آپ کا گردشی کردہ صرف آپ کی انرجی سیکٹر کا چار ہزار ارب سے اوپر چلا گیا ہے آئی ایم ایف نے آپ کی چولیں علا کے رکھ دینی ہے جو اس نے اس وقت کڑھا کے نکال دینے ہیں حکومت کی یقین مانے یہ جو ابھی گالیاں کھا رہے ہیں آئی ایم ایف کا جب اگلہ ریویو آ اور جو وہ شرطے منوا کے ان سے منی بجر بنوائیں گے نا یہ گالیاں آپ سمجھ لیں کہ دس گناہ بڑھ جانی ہے اس حالات میں جب یہ پنجاب بھی کھو دیں گے اور پھر یہ پانچ چھے مہینے بعد الیکشن میں جائیں گے تو وہاں تو ان کو امیدوار نہیں ملے گا طریقہ انصاف کا مقابلہ پھر ازاد امیدواروں سے ہوگا یقین مانے یہ حالات ہوں گے تو اگر میں پولٹیکل سنس رکھنے والا بندہ ہوں اور نون لیکوں کے سمجھانے والا بندہ ہو جو ان کی فیور کرتا ہو تو وہ یہی مشورہ دے گا کہ اب آپ اگر ہاریں گے بھی تو کم مارجن سے ہاریں گے آپ ایک سٹرونگ اپوزیشن بن سکتے ہیں کوئیلیشن کی ساری جماعتیں ساتھ مل کے تف ٹائم دے سکتے ہیں عمران خان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی طریقہ سے مل جل کے کوئی آپ کھچڑی پکا لیں اور کسی طریقہ سے آجائے لیکن اگر آپ چھے مینے اور انتظار کریں گے عمران خان کو آپ پنجاب دے دیں گے ابھی سے کے پی کے اگر وہ توڑتی ہیں دوبارہ کے پی کے بھی مل جائے گ تو بیروکریسی پنجاب کی آپ کا ساتھ کیوں دے گی وفا کی جب الیکشن ہوں گے تو پنجاب کے اندر اسی بیروکریسی نے الیکشن کروانا ہے نا وہی آگے بیٹھے ہوں گے نا سارے افسر آ کے وہی آرو بنے ہوں گے وہی سارا کچھ ہوگا تو وہ جب آ کے سارا کریں گے دیکھیں گے کہ ان کی حکومت آ چکی ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے سو عمران خان اس پر بینک کر رہے ہیں جو کومن سنس کہتی ہے لیکن یہاں کومن سنس سے تو کوئی کام ہون نہیں رہا آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ درست تاریخ کو جب لوگ خود نکل آئے اور اس کے بعد مسلسل لوگوں نے بتایا کومن سنس ہی کہتی تھی الیکشن کروا تو معیشت نہیں سنبھالی جا رہی لیکن کومن سنس سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس لیے خدشہ یہ ہے کہ آپ بھی کومن سنس کا استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ ڈٹے رہیں گے ہم نے چپ کے رہنا ہے اور جو گارنٹی نواز شریف کو دی گئی تھی پچھلے سال نومبر دسمبر میں دی گئی تھی یہ کہ ہم عمران خان کو اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے اب نواز شریف وہ گارنٹی کا انتظار کریں اگر آج عمران خان ناہل ہو جاتے ہیں نا پانچ سال کے لیے بشک ہو جائیں نون لیگ فوراں افتے سے پہلے پہلے اسمبلیاں توڑ دے گی تو یہاں پہ اصل گیم ہے کہ عمران خان کامیاب ہوتے ہیں یعنی اگر ملک کا مفاد دیکھا گیا تو عمران خان کامیاب ہو جائیں گے اگر ڈٹائی سے ڈٹنا ہے تو پھر نہیں اور اگر عمران خان کو ناہل کر دیں تب بھی الیکشن ہو جائیں گے جلدی